الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على اعمام سید الانبیاء والرسلین لا سی من افضل بحر بعد الانبیاء بالقور الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ السلاة والسلام وعلا آبه واصحابی بار بیت المائمین اما بعد فور باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوْنَّكُمْ بِشَيْحٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ وَوَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصِيبًا قَادُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ قُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَبَاتُهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةً قَالًا إِلَيْكَ عُلْمُوا إِلْمُونَ صدق اللہ مولانا العظيم وَبَلَّغَنَا رْسُولُ وَالنَبِي عَبْرَيْمُ وَلَغْفُ الرَّحِيمُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائَكَةَ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید السلام علیکہ یا سیدی رضی اللہ وعلى آلیکہ واصحابیکہ یا سیدی حبیب اللہ حمد و صلاة کے بعد انتہائی واجب القدر حادرین ناظرین وحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ بار دفت ہو قرآن ابو حسین بقائے دین کا حقیقی راز ہے اس حوالے سے جاری اور ساری ہے آج بھی انشاءاللہ اسی عنوان کا ایک بڑا فقصورت پہلو ہم ارز کریں گے دعا ہے اللہ تعالی حق ارز کرنا کی توفیق نصیب فرمائے حق سن کے سمجھ کی اس پر عمل کی توفیق رفیق نصیب فرمائے ہماری گزشتہ ہفتگو میں یہ بات تیتی کہ اللہ نے جن فول العظم عظمتوں کو بیان کر کے ان کو عصوہ کی عظمت بیان کرمائی کہ وہ صاحب عصوہ ہے پھر ان کے نقوش وفا کو بیان کیا نقوش محبت کو بیان فرمایا نقوش عظیمت کو بیان فرمایا اور پھر دعوت دی کہ یہ وہ نقوش وفا ہیں کوئی بندہ ان نقوش وفا پر چلتا ہے تو ان کے لیے یہ مقام ہے مجھے انتہائی حیرت تو دی جائے کہہ گاہے جب ہم وہ عظمتیں تلاش کرتے ہیں قرآن کریم سے ہر عظمت کا ایک اپنا مقام ہے احترام ہے اس کا تشخص ہے تقدس ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کردہ انعامات ہیں ہر ایک مقام میں ہر ایک کی الگ الگ شناخت ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں کہ دراصل ہم یہ کیوں ایسا کرنا چاہتے ہیں وَطِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا عِبْرَاهِيمَ عَلَا قَوْبِ نَرْفَعُتَ رَجَاتِمْ مَنْ نَشَا اِنَّ رَبْتَكَ حَكِيمًا عَلِيمٌ یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کے کردار کو ہم اپنی حجت قرار دیتے ہیں ان کو جب ہم عظیمت کی توفیق دیتے ہیں تو وہ اس راہ سے گزر جاتے ہیں جہاں خیال بھی نہیں گزر سکتا اور وہ اس تکلیف کو برداش کر لیتے ہیں جہاں تکالیف بھی حیران ہیں نَرْفَعُدَ رَجَاتِمْ مَنْ نَشَا پھر ہم حسب محبت ان کے درجوں کو بلند کرتے رہتے ہیں اپنی مشیط کی عظمت میں اے اللہ ایسا کیوں کرتے ہو ان راہوں پر میرے حضور آ کر اپنا مقام حاصل کر لیں پھر فرمایا بَوَحَبْنَا لَوْا إِسْحَاقَ وَيَاقُبْ قُلِّنْ حَدَيْنَا وَنُوحًا حَدَيْنَا مِنْ قَبْ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ دَعُودَ وَإِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَائِيلَ وَالْيَسْعَ وَيُونَسَ وَلُوتَ وَقُلَّنْ فَدَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ اللہ نے ان انبیاء کا نام لے کر ابراہیم اسحاق یعقوب اور پھر آگے سارے انبیاء کا یسا یونس اسمائیم وَإسْمَائِيلَ وَيُونَسَ وَلُوتَ ان سب کے نام لئے وَقُلَّنْ فَدَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ہم نے ان کے نقوش محبت کو دے کر عالمین پر ان کو فضیلت بخشی ہے اور یہ دین کی عظمت میں شریعت کے بقا کے لئے ہمارے نمائندے ہیں راض ہیں اور محبوب ہیں پھر فرمایا وَمَنْ اَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ بَهُوَ مُحْسِل سب سے حسین دین اس کا ہے جس نے خود کو حضور عظمتِ الٰہی میں جھکا لیا چہرہ جھکا لیا اس کا جب جس انداز میں جیسا عمر آیا سوچا رہی نتیجہ کیا نکلے گا بس کر گزرا ہے اللہ کی اطاعت کی اصل عظمتی یہی ہے جو ضرب تقسیم کرتا ہے وہ مقام نہیں پاتا جو اطاعت میں اتر جاتا ہے اسے خلیل بنایا جاتا ہے حضرتِ خلیل علیہ السلام نے دیکھا تو خواب تھا خواب کو خواب تک رکھے رکھتے ایسی تعبیر فرمائی کہ وہ خواب قرآن کی آیات کا حسن بن گیا جب تک قرآن موجود ہے کائنات میں تو جنابِ ابراہیم کی وفاؤں کے تذکرِ قرآن کا حسن بن کر لوگوں کو فیض دیتے رہے ہیں تو ہر ایک کے لئے اللہ تعالیٰ کی جات نے اب اپنا مقام تعیل فرمایا ہم نے بعضوں کو بعض پر فضیلت دی اس کی وجہ کیا ہے جس میں جتنا دمخم دیکھا اس کو وہی مقام دیا جس کی جتنی ذمہ داری تھی اس کو حسبِ ذمہ داری وہ مقام اور شرف عدا کر دیا تو یہاں ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی جات نے بیار فرمایا خاص کا ستائی ستائیس انبیاء علیہ السلام ہیں جن کے نقوشِ وفا کو اللہ نے بیان فرمایا ہے لیکن ان میں سے جو سب سے منفرد مقام ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے جب ان کو آزمایا تو انتہا کر دیا پھر جب وہ آزمایشوں پر پورے اترے تو انہوں نے بھی محبت کی انتہا کر دی پھر ان کی اولاد کو آزمایا گیا پھر اولادوں کی اولادوں کو آزمایا گیا جو جو نقشہ قرآن نے کھچا ہے وہ بڑا عجیب ہے میں کل گزشتہ جو گفتگو کر رہا تھا کہ حضرتِ یوسف علیہ السلام اور سلام آزمایش کی عظمتوں سے گزرے حانکہ ہر آزمایش کے بعد قدرت کی طرف سے احتمام بھی تھا انسلام بھی تھا جب حیاء کی آزمایش سے گزرے وہ خلوت قدے میں جنابِ زلیخہ نے بات کہی تو کہا قَالَمْ آزَمْ لَهُ اس وقت میرے خمیر میں حیاء کا نور ہے یہ استقامت ہے تو قدرت نے کہا ہاں 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 یوسف تو آپ نے اپنے فطرت کی عظمت کو بیان فرمایا ہے قَذَالِكَ لِلنَّسْرِفَ عَنْحُسُّوَا دراصل جو کچھ کلمات آپ نے بولے ہیں اس کے پیچھے میری توفیق کا جلوہ ہے میری عظمت یہ توفیق کا جلوہ ہے عَنْحُسُّوَ بَلْفَحْشَا تو جہاں جہاں سے کوئی کسی راہ گزر سے کوئی گزرا ہے نقوشِ وفاق چھوڑتا گیا ہے تو ہر نقشِ وفاق و قدرت نے قرآن میں محفوظ رکھا اور دعوت دی کہ میری ذات کے ساتھ وغستہ لوگ میرے پیار میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ حدیں پیچھے رہ جاتی ہیں عقل اور شعور کے تصورات نیچے رہ جاتے ہیں وہ آگے گزر جاتے ہیں وَمَنْعَقْسَمُدِينَ سب سے حسین دین تو اس کا ہے جس نے حکم آتے ہی سر جھکا دیا بھئی سب سے حسین دین اس کا ہے جس نے حکم ملتے ہی جھکا دیا سبحان اللہ میں سجدے میں گر گیا تو قرآن کی آیت کی تابیر بن گیا رکوع میں چلا گیا تو جھک گیا کوئی آگ حکم کی تابیر کی تفسیر بن کر اترا تو احسن دین کے ٹائٹل پر پہنس گیا سلام اس دین کو جس نے صرف سر جھکایا نہیں بلکہ سر کٹا کر بتایا ہے کہ اب جھک گیا ہے سر اب کٹ تو سکتا ہے مگر اے اللہ تیری اطاعت سے ہٹ نہیں سکتا تو قرآن کہتا ہے سب سے زیادہ حسین دین اس کا ہے وَجْهَهُ لِلَّهِ جس نے خود کو جھکا لیا ہے وَتَّبَعَ مِلَّتَ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا پھر اس نے اتباع کی ملتِ عِبْرَاهِيم کی شریعت چند معمولات کا نام نہیں ایک ذاتہ ایک نظام ہے لیکن جس ملت کا تقدس قرآن بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو تین چیزیں انسان کی رغبت کا باعث ہیں فطری انسان کی جان ہے مال ہے اولاد ہے وہ سب کچھ اللہ کی عظمت پر اللہ کی محبت پر قربان کر دینا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَّقَدَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا جب ابراہیم ان راہوں سے گزرے جو وفا کی حرمت میں تقاضہ کر رہی تھی قربانیوں کا تو پھر ہم نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا ہے خلیل کہتے ہیں اس دوست کو جس کا کہنا دوست خود ماننے والا ہو یا جس طرح ہماری پنجابی میں کہتے ہیں جگری یار جس کی بات کو ٹالہ نہ جا سکے اس کو عربی میں خلیل کہتے ہیں اس کو عربی میں خلیل کہتے ہیں جس طرف اشارہ کر رہا ہوں میں یہ چھوٹ ایسا قربانی کی آجات سے پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ وَذْكُرْ عَبْدَنَا عَيُوبْ ایک انسانی تاریخ میں ایسا حوالہ بھی گزرا ہے اے حبیب جس کو عیوب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں علیہ السلام پیغمبر گزری ہیں اے حبیب ان کی یادوں کو ذرا سینے میں سجا جاؤ اے اللہ ان کی یادوں کا تصور کیا ہے فرمائے عَنِّي مَسْسَنِيَدُّرْ ہم نے ان کو آزمائش میں اتنا گزارا کہ ان کا آنگ آنگ زخمی ہو گیا ہے مَسْسَنِيَدُّرْ قرآن کہتا ہے ان کی کامال ضائع ہو گیا صبر کیا کہا میں اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہوں اولاد پر چھت گیری وہ شہید ہو گئی کہا اللہ تیری رضا پر راضی ہوں جسم میں بیماری لگی انتہا درجے کی تو بیماری زبان تک جا پہنچی سارا جسم چاٹ کر تو اس وقت عشق نے آواز دی اے اللہ زبان تو تیرا زمزمہ بول رہی تھی پھر انسانی فطرت ہے صاحب شریعت میں ہیں کہتے ہیں اَنِّي مَسْسَنْ يَدْدُرْو وَأَنْتَا أَرْحَمُ الرَّارِوِي اَلَّا مُجھے دُرْنِ تَقْلیف کی انتہا نے ریزہ ریزہ کر دیا ہے اور تو تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے جب جب بات یہاں پہنچی تو دروازہ کھٹ کھٹ آیا اللہ کے پاک پیغمبر ایوب نے دروازہ اللہ کی رحمت کا کھٹ کھٹ آیا تو پھر رحمت دوش میں آئی کہ میرے بندے نے اگر تھی امتحان کی عظمت میں اپنی عظیمت کا اظہار فرمایا ہے لیکن پھر بھی بول پڑا ہے میرا بندہ بول پڑا ہے اَنِّي مَسْسَنْ يَدُرْ حضرت پیغمبر بول پڑے اور کوئی غیر شریفی نہیں ہے تو کیا کیا اللہ نے فَسْتَ جَبْنَا لَهُ ہم نے ان کی آہا کو سن لیا فَقَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْدُرْ ہم نے ان کی وجود سے وہ بیماری دور کر دی کھول دیا ان کے وجود کو وَآَتَيْنَا وَأَحْلَا ہم نے ان کا اہل بھی ان کو لٹا دیا جو ضائع ہوا تھا وَمِسْلَهُمْ مَا آہُمْ مِرْ رَحْمَتِنَا صرف اتنا نہیں لٹایا جتنا لیا تھا اس سے بھی دگنا کر کے لٹا دیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَنِّي مَسْسَنِيَتْ دُرْ مجھے دُرْ نے مس کیا ہے اَنْتَا اَرْحَمُ الرَّاوِمِينَ انتہائی رحم فرمانے والے رحم فرما تو رحم کی جذبے نے انگڑائی لی کہا فَقَشَفْنَا ہم نے کھول دیا ہے اس دُرْ کو اس تکلیف کو اس عزیت کو فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا ان کو شفا بھی دی اور جو ان کا مال ضائع ہوا تھا اس سے دگنا عطا کیا جو اولاد ضائع ہوئی تھی اس سے بھی دگنا عطا کر دی وَمِسْلَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَا لِلْعَابِدِينَ ہم نے عبادت گزاروں کے لیے اس میں نصیحت رکھی ہے یہ ایک واقعہ ہے منظر نامہ ہے آئینہ ہے لیکن آئیے اس آئینے کو ذرا شامل رکھ کر تھوڑا سا آگے چلتے ہیں بے شک اللہ کا پاک پیغمبر ہے صاحبِ شریعت ہے عیوب علیہ السلام ہے فطرت کے تقاضے ہیں شریعت کی اجازت ہے خدا سے دعا مانگنا کوئی بری بات نہیں جب آزمائش آتی ہے پیغمبر عیوب پر تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں اللہ اس دعا کے سلے میں اس سے زیادہ عطا کر دیتا ہے اور اس کو ٹائٹل بنا کر نازل فرماتا ہے بھئی رکیے یہ بھی عزمائش تھی اور کربلا بھی عزمائش تھی کوئی شخص ثابت کر سکتا ہے کہہ سکتا ہے کہ جب جنابِ علی اکبر کی رانہ جوانی کو پیبند خواب کیا جا رہا تھا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ باپ کی شفقتِ پدری نے انگڑائی لے کر کہا ہو انتا ارحم الراحمین انتا ارحم الراحمین یہ لفظ آیا ہے مولا حسین نہیں آیا تو سر جھدانا بھی بڑی بات ہے مر جھکے ہوئے سر کو نیاز بنا کر پیش کر دینا حرمِ عظمتِ الراحی میں یہ اس سے بڑی بات ہے اور نہ محمد کی قربانی ہوئی اللہ کا پاک بندہ حسین نہیں بولا دعا بنتی تھی لیکن دعا ایک کرتے رہے بندگی کی عظمت بھی قائم رہے اور میرا امتحان بھی پورا رہے ایک ہی دعا کرتے تھے اللہم ثبت قدمی علی حادہ اے اللہ میرے اس امتحان پر مجھے بھی ثابت قدم رکھ میری اولاد اور میرے اصحاب کو بھی ثابت قدم رکھ اور ایک جو پیچھے طاقت بند کر دعا رہی وہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہم آقِ حسین صبر آ اے اللہ حسین کو صبر عطا کر عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پیغمبر کا مقام ہے میں مفادلہ موازنہ نہیں کرنا چاہتا لیکن پیغمبر بھی ایسے حالات میں بول پڑا اگرچہ اس کا بولنا ناجائز نہ تھا یہ بھی ایک عظیمت ہے یہ بھی ایک عظیمت معاب کام ہے لیکن بڑا عظیمت معاب کام وہ ہے کہ سب کچھ دے کر بھی کچھ نہیں طلب کیا ایک ہی طلب تھی اللہ جن قدروں کے لئے حسین یہ نظرانے پیش کر رہا ہے وہ قدر زندہ رہیں حسین کو زندگی کی ضرورت ہی نہیں آپ جنابی حسین علیہ السلام کے خطبات کو دیکھ لیں کس کس خطبی بھی کیا کہا ارشاد فرما جا ہے پھر اس کو قرآن کی آیات پر دیکھ لیں کہیں کوئی سنٹی میٹر جو ہے فرق نظر نہیں آئے گا فرق صرف اتنا ہے یہ جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں قرآن کی روشن آیات کی عظمت میں پھر فرمایا وَزَنُّونِ اِزْزَحَبَ مُغَادِبَا ایک اور پیغمبر کو بیان کیا زنون مچھلی والا جسے حضرت یونس علیہ السلام کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّا يُونُسَ لَمِنَا الْمُرْسَلِينَ اللہ کا پاک پیغمبر یونس جو ہے وہ ضرور رسولوں سے ہے اِزْعَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْهُونَ بس اتنی سی بات ہے مقام کتنا ہے اور اس پر آزمائش کتنی ہے اِزْعَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْهُونَ اس چلتی ہوئی کشتی میں جو بات ہوئی اس ابا کا اِزْعَبَقَ إِلَى الْفَلْكِ الْمَشْهُونَ فَسَاہَ مَفَقَانَ مِنَ الْمُدْحَدِينَ وہ بات صرف اتنی تھی کہ قومنا فرمان ہو گئی تو آپ نے آخری دم تک اس کا عظیمت کے تبار سے احترام اپنا انتظار نہیں کیا جلدی چلے گئے عذاب کے آثار دیکھ کر تو قدرت نے کہا اہدِ وفا مجھ سے کرتے ہو اور حالات سے گبرا رہے ہو یہ وفا کی حرمت کے خلاف ہے ہم اس پر معافضہ کریں گے اور معافضہ کیسے کریں گے جب کشتی میں بیٹھ گئے جانے لگے تو اس وقت کشتی ہچکولے کھانے لگی تو کشتیبان نے کہا کوئی بندہ اس میں اپنے مالک کا نافرمان ہے اس کی نعوست کی وجہ سے کشتی جو ہے وہ ڈوبنے جا رہی ہے تو جب سب لوگوں نے کہا کون ہے ایسا کون ہے ایسا اب سامنے پیغمبری کا مقام بھی تھا عظیمت کے جذبیت بھی تھے اخلاق کی حروتیں بھی تھی وقار کا تقدس بھی تھا ہر چیز تھی مگر جان گئے کہ اس وقت اپنے مالک کی نافرمانی مجھ سے ہوئی ہے اٹھے اور دریابے چھلانگ لگا دی فل تقمہ الحوت مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ میں لے لیا فل تقمہ الحوت وہوہ علیم مچھلی کے پیٹ میں جا کر خود کو ملامت کرنے لگے کہ پیغمبری کی شان رکھتے ہو اور پھر حالات سے ڈرتے ہو پیغمبری کا وقار رکھتے ہو اور پھر اللہ تعالیٰ کے عامر کا انتظار نہیں کرتے فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ اللَّهُ وَقَلْ لَمَا بِسَ فِي بَتْنِهِ الَا يَوْمِ يُبْعَثُونَ وہ ضرور اس کے پیٹ میں رہتے ہیں جب ہم بندوں کو اٹھاتے کے آمد تک لیکن جب خیال آیا کہ لگزش ہوئی فرو گزاشت ہوئی تو کہن ربے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اے اللہ میں حد سے بڑھ گیا تھا میں حد سے بڑھ گیا تھا جو میری شایان شان تھا وہ نہ کر پایا میں رک گیا چلا گیا خود کو بچانے کے لئے آثارِ عذاب دیکھ کر گھبرا گیا اے اللہ مجھ سے لگزش ہوئی معافی عطا کر دے پھر مشری کو حکم دیتا ہے اللہ کہ اس کو باہر نکالو پھر وہاں قدو کی بیل نکالتا ہے پھر اس سے وہ دودھ نکلتا ہے وہ پیتے ہیں وہ پھر اثر میں ان کی حیات آتی ہے ایک نیا انداز آتا ہے نیا جہان آتا ہے لیکن اس ساری کہانی کے منظر نامے میں کیا چیز ہے ایک طرف امتحان ہے اور دوسری طرف اللہ کا احتمام ہے میں کربلا کے باسیوں کو سلام کرتا ہوں امتحان تو نظر آتا ہے انتظام نظر نہیں آتا ہے اب میں اس عظمائش کو کیا کہوں جب اس مقام پر میں پہنچتا ہوں تو میرے لئے میرا زعبیہ نظر میرے خیالات میرے دلائق دم بخود ہو جاتے ہیں کہ میں حسین کو کیا کہوں اس لئے کسی کہنے والے نے فرق جذبات سے کہہ دیا دین اصد حسین سارا دین ہی حسین ہے تو آپ قرآن کی آیات کو دیکھتے جائیں اور حضرت حسین کی حیات کو دیکھتے جائیں تو آپ کو اتنا آگے ملیں گے جس سے آگے کسی معنی کی کوئی گنجیشی نہیں ہوگی جب کوئی لفظ بولا جاتا ہے بعض اوقات ایسا کردار آتا ہے کہ وہ اس کا کچھ معنی بنتا ہے سارا نہیں بنتا بعض ایسے کردار آتے ہیں بعض ایسے کردار آتے ہیں کہ کچھ آدھا معنی بنتا ہے پونہ معنی بنتا ہے گجیشی بدلتی رہتی ہے نا لیکن بعض ایسے کردار ہیں کہ لفظ خموش ہو جاتا ہے معنی اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ لفظ کی وسعت دم بخود ہو جاتی ہیں کہ آگے جائے تقاضہ کرے تو کیا کریں حسین وہ عظیمت ماب امام ہے جہاں ان کا کردار اور ان کی عظیمت لفظوں کو خموش کر رہی ہے لفظ چھوٹے ہیں جذبہ حسین بڑا ہے امتحان حسین بڑا ہے تو میں نے قرآن کریم کی روشن آیات کے تصور میں اس لیے بیان کیا کہ قدرت کے ہر طرف سے احتمامات ہیں اور اللہ تعالیٰ یہاں انشاءت فرما رہے ہیں ہم نے قبول کی ان کی بات کو ان کو نجات دی من الغام اس غم سے ایسے ہم صاحبان ایمان کو نجات دیتے ہیں وَزَكْرِيَا اِذْنَا دَا رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدَا زَكْرِيَا نَبِي نِدَا کر دے اے اللہ مجھے اکیلہ نہ چھوڑ بے مراد نہ چھوڑ وَأَنْتَ خِيْرُ الْوَارِسِينَ تو خیرِ وَارِسِينَ ہے فَسْتَجَبْنَا لَهُ فرمایا ہم نے اس بات کو بھی قبول کیا وَوَحَبْنَا لَهُ يَحْيَا ہم نے زکریہ کو یہیہ کے نمت ادا کی وَأَسْبَحْنَا لَهُ زَوْجَا ان کی بانج عورت کو از سر نو بچہ جرنے کے قابل کر دیا اِنَّهُمْ قَادِمُ سَارِ عُنَا فِي الْخَيْرَاتِ کیونکہ وہ نیکوکار تھے وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَحْبًا وہ ہمیں پکارتے رہتے تھے ہم سے رغبت اور رہبت یعنی خوف سے اور ذوق سے مانگتے رہتے تھے ہماری بارگاہ میں دعا دوستانِ محترم یہ پیغمبروں کے احبال ہیں جو قرآنِ قریب نے بترتیب انداز میں بیان فرمائے ہیں پھر ایک بیان فرمائے ہیں وَالَّتِ اَحْسَنَتْ فَرَجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِرْرُوْحِنَا ایک ایسی عورت بھی تاریخ کے آئینے میں گزری ہے تاریخ کی عزمت میں گزری ہے جس نے اپنی شرم کی حفاظت کی فَنَفَخْنَا فِيهَا مِرْرُوْحِنَا اس کی شرم کا بھرم اتنا تھا کہ ہم نے اس میں اپنی روح کو بھوک دیا ہے وَدْعَلْنَا لَهَا وَدْعَلْنَا هَا وَبَنَا هَا آیتًا لِلْعَالَمِينَ ہم نے اس کو اور اس کے بیٹے کو آیت بنا دیا ہے آلمین کے لئے یہ بات کیوں قدرت بیان کر رہی ہے کہ جب ماں عصمت معاب ہو تو بیٹا مسیح عیسی بن مریم پیدا ہوتا ہے اس وقت کی مریم نے عیسی کو جنم دیا بغیر باب کے یہ اللہ کی نشانی قرار پا ہے ہاں ہاں مریم جہاں ہو وہاں صاحبِ عظمت کا پیدا ہونا ضروری ہے یہ کردار کی حرمت کا تقدس بھی ہے اور اس عظیمت معاب اس کردار کے تقدس کے تبار سے اس کا بدلہ بھی ہے تو مریم زمان جب زہرہ مقام میں آتی ہیں تو وہاں پھر حسین پیدا ہونا لازمی عمر ہوا کرتا ہے لیکن یہاں مریم پر بات آتی ہے مریم پر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَشْعَرَتْ عِلَيْهِ قَالُوْ كَيْفَ نُقَلِّمُ مَنْكَانَ فِي الْمَحْدِ سَبِيَّةِ مریم آپ کی حرمت پر یہ بات کرتے ہیں تو آپ نے صفائی نہیں دینی اپنے پیغمبر بیٹے کی طرف اشارہ کر دے انہوں نے کہا قَالُوْ كَيْفَ نُقَلِّمُ مَنْكَانَ فِي الْمَحْدِ سَبِيَّةِ ہم یہ چھوٹے بچے شیرخار سے کیسے باتیں کریں یہ تو چھوٹا بچہ کلام کرنے کی لیاقت نہیں رکھتا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وہ اللہ کا پیغمبر ماں کی آگوش کو ممبر بناتا ہے اور تقریر شروع کر دیتا ہے یہ پورا خدمہ دیتا ہے نبوت کا کہ میں نبی بھی ہوں صاحبِ کتاب بھی بات تیہ ہو گئی یہ ہم قدرت نے ان کو کہا کہ فَأَشَارَقِ الْأِلَئِ ان کو کہو اپنے بچاؤں کی صورت میں جب حضرتِ مریم کی حرمت اسمت حدفِ تنقید بنی تو گواہی بیٹے نے دی ہے نا ایسا تو مریمِ زمان حضرتِ زہرہ وہ ذات ہیں جن کی اسمت پر کسی کو جرت ہی نہیں ہوئی کہ وہ ہر بٹا پائے وہاں ان کی اسمت اور حضرتِ عیسیٰ کا موجزہ اور جنابِ مریم کی حرمت کی شہادت بن گیا حضرت زہرہ وہ ذات ہیں جن کے لئے کسی دلیل کی کوئی صورتی پیدا نہیں ہوئی کہ کوئی دلیل آ کر کوئی اشارہ آ کر حرمت زہرہ کی گواہی دے بلکہ حرمت اور عصمت زہرہ وہ شان ہے جس میں خدا کے خدا ہونے کی گواہی دی ہے اپنے نفضوں سے نہیں اپنی حرمت کردار سے گواہی دی ہے عصمت کے تکتس سے گواہی دی ہے ان کا شار ان کا تکتس صرف اس لیے نہیں تھا کہ وہ بنت رسول ہیں نہیں وہ اعتماد خدا بھی ہیں اعتماد مصطفیٰ بھی ہیں وہاں خدا اعتماد کر رہا ہے اور یہاں خدا کی علوہیت کے بچانے کے لئے مریم زمان حضرت زہرہ اپنا کردار دے رہی ہے اپنا کردار دے رہی ہیں مرتبہ علوہیت کی شہادت کے لئے اور یہ کہہ کون رہا ہے جب یہ بدبخت کٹ ہو جتی کرتے ہیں من بعد ما جاکا من العلم آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ غلط ہیں فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْوَبْنَا عَلَا وَابَنَاكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ سُمْ مَنَبْتَحِنَاكُمْ کہ اب کارخانہ خدرت میں لا الہ چونکہ لا الہ الا اللہ پر یہ حملہ بڑا حساس تھا کفار و بشیقین والا حملہ نہیں تھا وہ تو ساتھ بات ہیں کہ وہ بدوں کی پوجہ کرتے تھے اور جاہل تھے اور یہ مدینے بارے سارے مولوی تھے کون تھے مولوی تھے عالم تھے اپنوں میں سلاسہ کا تصور دیا بڑے فلسفیان انداز میں کہہ لگے کہ اگر عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے تو باپ کون ہے عیسیٰ کا بغیر باپ کے کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوتا یہ کیسے پیدا ہو گیا تو اللہ نے فرمایا حبیب ان سے کہو اِنَّ مَسَلَ عِيْسَا اِنَّا لَلَّهِكَ مَسَلِ آدَم یہ اللہ کی شان ہے ان کی مثال تو آدم کی مثال ہے عیسیٰ کی ماں تو ہے آدم کی نہ ماں ہے نہ باپ تو اللہ تعالی ان چیزوں کو لیکن اس حقیقت کو جب اللہ نے میدان میں لانا چاہا تو اللہ نے ان کی ذات کو اپنی دلیل بنایا ہے تو جو علوہیت ذات ہے حب کی دلیل بن جائیں اس کے لیے زاویہ نظر تراشہ نہیں جاتا مذہب چھوپے رہ جاتے ہیں زہرہ کا مقام مذہبوں سے کہیں اچھا ہے اب یہی لا الہ الا اللہ کربلا میں زد میں آیا مسئلہ لا الہ الا اللہ کا تھا یہ غلط بات ہے کہ وہ لوگ کلمہ گو تھے نہیں ہاں ہاں وہ لوگ کلمہ گو نہیں تھے ان کا کلمہ فراد تھا وہ انتقاماً پڑھ رہے تھے کلمہ احتماماً نہیں پڑھ رہے تھے اگر انتقاماً احتماماً پڑھا ہوتا تو ہمارے پنجاب کے صوفی شاعر حضرت سلطان و عارفین فرماتے ہیں جے کر مندے بیعت رسولی تاں پانی بند کیوں کر دے ہو اٹھارہ ہزار جو عالم آہا تو اگے حسین دے مردے ہو ان میں قاری بھی تھے عالم بھی تھے لیکن صاحب ایمان کوئی نہیں تھا انہوں نے بیعت رسولی کو مانا ہی نہیں اگر بیعت رسول کو مانتے ہوتے تو قدمین حسین پر سر رکھ کر ہاتھ جول کر کہتے آقا ہم اطاعت گزارہ ہیں اور آپ اللہ کے دل دارہ ہیں مصطفیٰ کے دل دارہ ہیں انہوں نے رسالت کو مانا ہی نہیں ہے ہاں اللہ اکبر تو دوستو ایک تاریخ ہے جہاں جہاں عزمائش ہے وہیں وہیں اللہ کے نظاریں ہیں عزمت کے عاشقوں میں عشق کمامیں تے دل رکھیں وانگ پہاڑا ہوں اتنا مضبوط ہو جا کہ پہاڑ تو ٹوٹ جوائیں اے خدا کے عاشق مگر تیرا دل نہ ٹوٹے تیرا یقین نہ ٹوٹے تو یہ عظیمت کے جذبیں ایک تاریخ ہے پیچھے ہمارے پسے منظر میں مثلاً ہمارے ہاں بڑا ایک مسلم عقیدہ ہے امامت کا آل سنت کے ہاں خلافت کا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں سنی کیا کہتا ہے شیعہ کیا کہتا ہے مجھے اس سے غرض ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے اب اہل تشریح کے ہاں امامت کا ٹائٹل مولا کائنات سے شروع ہوتا ہے اور بارہ تک آ کر رکھ جاتا ہے ایسا ہی ہے سبحان اللہ ہر ایک میں لیکن میں یہ بربلا کہنا چاہتا ہوں کہ امامت صرف عقیدہ نہیں ایک حقیقت ہے امامت محض مذہبی جنو نہیں ایک نظام ہے تو میں ان علماء سے کہوں گا جو امامت کا عقیدہ رکھتے ہیں اس کو بطور نظام پیش کریں اور وہ ایسا نظم ہے جو ظاہر کو بھی سنبھالتا ہے اور باطن کو بھی سنبھالتا ہے اس کی تاریخ کیا ہے قرآن کریم کے اندر ہم دور نہیں جاتے یہاں آتے ہیں وَإِسْ قَالَ عِبْرَاهِيمُ لِأَبِهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاؤُ مِمَّا تَعْبُدُونِ يَذْرَتِ عِبْرَاهِيمِ کے حالات ہیں اِذِبْتَلَا عِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں اگر ذوق بن گیا تو میں سمجھوں گا کہ میری یہ کوشش جو ہے قبول ہے اِذِبْتَلَا حبیب یاد کرو ان لمحات کو جب اللہ نے اپنے خلیل کو آزمایا ہے عِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وہ کمال وفا میں اتنا بلند ہو گیا کہ اس نے تمام آزمائشوں کو اتمام بخشا کمال کر دیا مکمل ہو گیا تو ہم نے کیا کہا جب ہماری آزمائشوں پر پورا اترا تو ہم نے کہا اِنِّي جَائِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامًا پوری انسانیت کے لئے عِبْرَاهِيمَ تم امام بناے گئے یہ بات بڑی معروف ہے انہوں نے پھر کہا قَال وَمِنْ زُرِّيَّتِ کہا اے اللہ میری اولاد سے بھی امام ہو اللہ نے فرمایا ہاں تیری اولاد سے بھی امام ہوں گے لا ينالو احدث ظالمین جو ظالم ہوگا اسے امامت نہیں ملے گی ظالم کے لئے امامت اصلا نہیں ہے یہ بات ذہن میں رکھیں قائدہ قدرت ہے خواب عِبْرَاهِيمَ کا تسلسل ہو دور کا یا ہمارے یہ اسلام کا دور ہو جو بات بڑی نفیس ہے وہ آپ سے گوشت گزار کر رہا ہوں قَالَوَ بِنْ زُرِّيَّتِ قَالَلَا يَنالو احدث ظالمین اے اللہ جو ظالم ہے اے امامت جو ظالم ہے ہم اس کو امامت نہیں دیں گے کیونکہ امامت جو ہے اس کے خمیر میں ظلم نہیں کرم ہے امام جو ہوتا ہے وہ اللہ کے کرم کا مظہر ہوتا ہے اللہ کی شفقتوں کا مظہر ہوتا ہے اس نے مخلوق خدا کے معاملات کو چلانا ہوتا ہے وہ نظم معاشر سے تعلق رکھتے ہوں یا نظم معرفت سے تعلق رکھتے ہوں اس نے چلانا ہوتا ہے قَالَلَا يَنَعَلُوا عَدِ الظَّالِمِينَ ظالم امام نہیں ہے تو یہ ایک تسلسل آیا آج تک کسی یعنی مولا کائنات سلے کر امام علی مقام تک آخری امام تک کوئی نشاندی کر سکتا ہے کہ کسی امام سے اتفاقاً بھی کوئی زیادتی سرزد ہوئی ہو یہ چیلنج ہے فقیر کا روح زمین کے اہلِ علم پر چیلنج ہے فقیر کا کوئی شخص امام علی مقام امام موسیٰ قادم امام جعفر السادق امام دنابیولا علی تک جتنے بھی آئین میں اہلِ بیت ہیں کوئی شخص غینات کا تاریخ کے کسی آئینے میں ایک حارف دکھا دیں کہ کسی امام کی زبان سے ہاتھ سے خیال سے احساس سے رویے سے کسی کو تقلیم پہنچی ہو ظلم پہنچا ہو تو یہ امامت شیعہ مذہب سے متعلق نہیں ہے یہ امامت فطرک کی حرمت ہے جو اس امامت کا انکار کرتا ہے وہ خدا کی آیات کا انکار کرتا ہے اب اگر امامت کا ٹائٹل امامت کے تسلسل میں دیکھا جائے تو قرآن کہتا ہے از ابتلا امامت سے پہلے ابتلا ضروری ہے امامت سے پہلے آزمائش ضروری ہے جو امام آزمائش سے نہیں گزرتا وہ امامت کے لائق نہیں رہتا کون سا ایسا امام ہے جو آزمائش سے نہیں گزرا ہر آزمائش جتنی کسی کی بساط ہے اچھا اب بات یہ کر رہا ہے فقیر کہ قرآن کریم نے جو اسلوب دیا وہ کہتا ہے قَالَوَ مِنْزُرِّيَتِي قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم نے کہا کہ میری اولاد سے امام ہو میری اولاد سے تو قرآن نے کہا کہ لا ينال وحد الظالمين ظالم کے لئے امامت نہیں تو بھئی جس وقت ہم اہل بیت کے آئیمہ اتحار پر آتے ہیں تو ٹائٹل اور تشخص کے تصور میں ان کو اولاد علی کہا جاتا ہے اولاد ابراہیم نہیں کہا جاتا ہے نا یہ اولاد آلِ نبی اور اولاد علی یہ تو یہ نبوت جو ہے رسول قریم کی اس کے بعد یہ سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو یہ بارہ امام اپنے ٹائٹل پر اپنے زمانے میں تشریف فرما ہوئے آخر زمان جو امام ہیں وہ تشریف لانے والے ہیں اللہ کرے ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوں ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں پر مجھے یہ آج تک جاتا ہے ابراہیم نے کہا پینٹی سو سال پہلے یا اللہ میری ذریعت میں سے ہو اور ہمارے بعض اہل علم جو ہیں اہل تشریف تندق رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی زمانہ بھی بغیر امام کے گزری نہیں سکتا چالی نہیں سکتا تو میرا سوال یہ ہے یہ پینٹی سو سال کا عرصہ گزرا ہے یہ امام کدھر گئے ہیں کس خاتے میں ہیں ان کا تسلسل کیا ہے ان کی تاریخ کیا ہے ان کا تدریجی ارتقاء کیا ہے اور ان کے کردار کی حرمت کیا ہے ان کا زمانہ کیا ہے تو جب ہم تلاش کریں گے تو مل جائیں گے اور ہیں ہمیں نظر نہ آئیں تو الگ بات ہے ہم نہ گلنا چاہیں شیعہ ہونے کے نسبت سے یا سنی ہونے کے نسبت سے ویسے اہل سنت بھی بارہ اماموں کو مانتے ہیں الحمدلللہ ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے بھئی امامت کے لئے جو قرآن نے جو پیرامیٹر قیم کیا ہے روڈ میپ دیا ہے از ابتلا امام کا ابتلا سے گزرنا ضروری ہے جس قدر ابتلا زیادہ ہوگی اس قدر اس کی امامت کا دائرہ کار اور جغرافیہ بڑا ہوگا اور خیر و برکت والا ہوگا جب ہم زمانے بھر کی ابتلا کو جمع کرتے ہیں تو ہر ایک کا کہی نہ کہی ایک خبت محبت آتا ہے کہ وہاں رک گئی ہر سے لیکن حسین وہ مبتلا عشق خدا ہے جن کا جاری اور ساری ہے تو میں بات کر رہا تھا کہ اولاد ابراہیم کے امام کدر گئے مثلا ابراہیم کے بعد اسمائیل کو مانا جائے گا اب ان کے بعد کس کو امام مانا جائے گا یہ اتنے سو سال کا جو عرشہ گزرا ہے تو کوئی نہ کوئی امام تو ہونا چاہیے ورنہ زمانہ کیسے چلا امام ہیں لیکن شیعہ سنی کے کتابوں میں نہیں قرآن کے سینے میں ہیں وہ امام ہیں لیکن قرآن کی آیات میں ہیں روایات میں نہیں نہ شیعہ روایات میں ہیں نہ سنی روایات میں ہیں میں ایک امام کا ہی تذکرہ کروں گا کیونکہ وقت قدامر میں اتنی گنجائش نہیں کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے جس پر ایک سمندر لگتا ہے لکھتے ہوئے قرآن کا اسلوب کہتا ہے کہ امامت کے لئے ازمیش ضروری ہے کیونکہ امامت بعد میں ازمیش پہلے اور ازمیش کا جو تسلسل ہے ذاتی حوالے سے بھی ہے مال کے حوالے سے بھی ہے اولاد کے حوالے سے بھی ہے ایک ہے آزمیش کا در آنا کہ اتفاق سے قدرتی آگئی اور ایک ہے خود کو آزمیش میں جھونک دینا آپ جب تاریخ پڑھیں گے تو ہر ایک کے لئے آزمیش آئی ہے ایک ذات ایسی ہے جس کے لئے آزمیش آئی نہیں انہوں نے خود آزمیش کو دموچا ہے اس ذات والا صفات کا نام سید بطہ افضل البشر عباد لمبیاء حضرت ابو طالب علی السلام کی ذات محمد 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 میں یہ گوا بنانا چاہتا ہوں آپ کی محمد 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 جتنا عزمیش کا نساب ابو طالب کا ہے کسی اور کا ہے سرمایہ تھا بارش کی قتلوں کی مانت تھا وہ سب لٹا دی عدین پر ذات تھی ہم کیا جانے ابو طالب کا اللہ اکبر اللہ اکبر ذات تھی تو لمحہ بر کے لئے خود کو پیش نہیں کیا پچاس سال پیش کرتے رہے اور اپنی کمر کو ڈھال بنایا سینے کو دربند بنایا بازموں کو یقین کی طاقت بنایا عزمت ایمان کو حرمت کا لباش بنایا کریم آقا سو جاتے خراتے لیتے ابو طالب نہیں سوئے پچاس سال تک کوئی صافت کر دے کہ ابو طالب علیہ السلام لمحہ بر کے لیے سونا تو دور کی بات ہے اونگ کر بھی دکھایا ہو جب آقا علیہ السلام سوتے ابو طالب علیہ السلام اوپر چھا جاتے ہوے ہو سارا دن اونک چرائے اور بڑی دور دراز سے آئے آپ سو جاؤ کہا میں سو گیا تو کائنات کا بخت سو جائے گا تو میں حیران ہو گیا کہ یہ بابا کتنا الٹ ہے اور کتنا بیدار ہے مقصبی بیدار ہے گفتار بھی رفتار بھی خیال بیدار ہے چکنہ ہے ہر طرف سے اگر کہی سے یہود کے آنے کا خدسہ ہوتا ہے تو سینہ سامنے کر دیتا ہے اگر کفار اور مشرقین آنے کا ہوتا ہے تو اپنے کندوں کو طاقت دے کر کہتے ہیں اقیم الا نسر نبی محمد اقاتل انہو بالقناہ والقنابلی خدا کی عزت کی قسام میں صرف ابو طالب بن عبد المطلب نہیں ہوں میں اللہ کا اعتماد ہوں اور اس کے اعتماد کی وفا پر پورا اتر کر دکھاؤں گا اور اس حقیقت کا اعتراف خدا نے بھی کیا ہے رسول نے بھی کیا جس حقیقت کا اعتراف خدا کر لے رسول کر دیں وہ سچی حقیقت ہوا کرتی ہے یہ شیبی طالب کے سنگلاق محول میں سارا دن سورج آگ برساتا ہے روڑے پتھر کولے بن جاتے ہیں ساری دنیا سو رہی ہے لیکن وزنی تلوار ہمائل کر کے بابا کھڑا ہے اور عظمت وفا میں بڑھا پا جب آڑے آتا ہے تو آنکھیں یہ جو اوپر والا حصہ ہے چھپر ہیں آنکھوں کے یہ ڈیلے پڑتے ہیں آنکھوں کے سامنے آتے ہیں آنکھوں میں قدر قدر سستی محسوس کرتا ہے بابا تو انہی بڑی آنکھوں میں نمک ڈال لیتا ہے کہ یہ چپتا رہے اور آنکھیں سنگریزے برداشت کرتی ہیں آنکھیں تو تلوار کی نوک رکھ کر دبا کر کہتا ہے آنکھ تجھے اس لئے برداشت کر رہا ہوں کہ تم محمد کا پیرہ دے رہی ہے اگر تو اس قابل نہیں رہی تو مجھے تیری ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ عزمائش کا ایک ایسا تسلسل ہے جو لمحہ بھر کے لئے نہیں وقت نہیں عمر بھر کی عزمائش ہے پیتیس سال کا یہ نوجوان ہے ضرکار ابو طالب علیہ السلام جب حضور پیدا ہوئے تو ان کی عمر پیتیس سال تھی پیتیس سال کا رانہ جوان ہے جس کے بڑے ارمان ہے جس کے بڑے شوق ہے جو بڑا لادلہ ہے بڑا سروت مند ہے اور بڑی عظمت والا ہے ساہب وقار ہے ساری چیزوں کو ایک طرف جو ہی محمد ہاتھوں میں آتے ہیں تو اللہ سے اہدے وفا کرتے ہیں پروردگار عالم یہ تیری نعمت آئی ہے میں اس کا پہرہ دوں گا پھر سوکر نہیں دیکھا پچاس سال چھوٹا عرصہ نہیں ہے پھر زمانہ آیا حالات نے کروٹ بدلی اور ایک چیز یہ بھی بتا دوں امام کی فطرت میں ایک ایسا دائیہ ہوتا ہے جو اور کسی کے اندر شیئے تھوڑا باتا ہو وہ کیا ہوتا ہے جو زمانے کا امام ہوتا ہے وہ سب سے بڑا غیور ہوتا ہے وہ اللہ کی غیرت کا مظہر ہوتا ہے یہ جو توحید بچی ہے اس کے پیچھے میرے سجدے نہیں ہیں اس کے پیچھے میری تلاوت نہیں ہے میری تشبی نہیں ہے اس توحید کو بچانے کے لیے ابو طالب نے خدا کی غیرت کا مظہر بن کر کردار دیا ہے تو یہ قرآن کی آیتیں ہیں اللہ کی غیرت کا مظہر بن کر میرا سوال یہ ہے کہ ہم مولا کائنات سے لے کر امام مہدی علی السلام تک ایک ٹائٹل رکھتے ہیں تشکر دیتے ہیں حیرت ہے کہ امامت کا کردار دیا جا رہا ہے مگر اس کو امام نہیں مانا جا یہ میرے خیال سے یہ بہیر بات ہے امامت کا کردار موجود ہے کہ صاحب عظیمت میدان میں کھڑا ہے صاحب عظیمت کبھی شہب عبی طالب میں کھڑا ہے کبھی کفا سے لڑ رہا ہے کبھی مصطفیٰ کی افادت کر رہا ہے اور کبھی جگرات بھیک کر رہا ہے بیداریاں اور کبھی کچھ خود کو مصروف کیے ہوئے ہے نہ جان کی پرواہ ہے نہ اولاد کی پرواہ ہے اور بڑی عجیب بات ہے فرماتے ہیں اما علی ینفر طبطہ امہو میں نے علی کی مان سے کہا تھا کہ اس کی اس انداز میں تربیت کر باپ کے ارمان ہوتے ہیں آلہ قسم کے قدروں کے لئے اس کی تعمیر کر فرمائے میں نے علی کی مان سے کہا میری ایک ہی خواہش ہے اس خواہش پر اس کی تربیت کر جناب آلہ کون سی خواہش ہے فرمائے جس طرح لوگ قربانی کے جانور پالتے ہیں نا عید کے دن زبا ہونے کے لئے تم علی کو اس انداز میں تیار کر جب وقت آئے تو محمد کے دین پر یہ زبا ہو جائے اور پھر کہتے کیا ہیں مولا کائنات سے فرماتے اے میرے بیٹے سبر کرنا حالات آئیں فَسْسَبْرُ آجَا سبر بڑی عظمت والی چیز ہے هر زندہ نے موت کی وادی میں اترنا ہے پر یاد رکھ ایک ہے سبر ایک کیا ہے سبر قرآن کہتا ہے کہ جب سبر والے آئیں گے تو ان کے لئے عجر کو پرمائش کر کے نہیں دیے جائے گا بغیر حساب ان کا عجر ہے پر فرمایا فَسَبْرُ بَلَعُن علی سبر بھی بڑی آزمائش ہے لئے فَرْقَدَ میں اور میرا خاندان کٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر محمد کے قدموں کے ارد گرد نہیں بھکر جاتا ہے بتائیے کہاں کی امیدیں ہیں کہاں کا فطرت کا تصور ہے کہاں یہ بابا یہ کیا سوچ رہا ہے فرماتے ہیں کون فِدن لَكُم وَمَا غَرَد نَفْسِ اپنی ایسی آسمائش ہے جو ابو طالب پر نہیں گزری قرآن کہتا ہے جہاں آسمائش ہوتی ہیں امامت اس کا استقبال کرتی ہے تو بچاہوں گا اہل محبت سے کہ مذہب کے دائروں سے ہٹ کر کوئی اور بھی حقیقت ہے جو مذہب کی کتاب میں نہیں ہے اللہ کے کتاب میں ہے تو ابو طالب علیہ السلام صرف امام نہیں بارہ اماموں کے بھی باپ ہیں بارہ اماموں کا بھی باپ ہیں تو ان کی تقریم کے لئے بھی ہمیں کدار ادا کرنا چاہیے تو ہمیں مذہب کے تصورات میں الجنہ نہیں چاہیے کہ کہ انہوں کیا کہتا ہے ہم اس پر یقین کریں کہ خدا کیا کہتا ہے تو یہ ساری چیزیں قرآن کے سینے میں محفوظ ہیں باقی آئمہ اطہار جو اتنے سو سال کا زمانہ چلا ہے وہ بھی قرآن ہی کے سینے میں ہیں لیکن آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے جو مذہب پڑتا ہے اسے مذہب نظر آتے ہیں جو قرآن پڑتا ہے اسے عرفان نظر آتا ہے اس کے سامنے وہ ساری حقیقتیں واہ ہو چکی ہیں اس وقت سے دوستان محترم آئیے ہم اس عظیمت کے جذبوں سے لحظ ہو جائیں ہم کچھ لے کر جائیں الجے ہوئے خیالات کی تشنگی بجا کر نہ جائیں ایک ایسا راستہ لے کر جائیں کہ میرا ہر قدم نتیجہ خیز بن جائے میری حاصر گرمی کوئی دین کی عظمت میں کام پیش کرے کردار پیش کرے یہ ہے سبق کربلا کا بھئی دیکھو اب الفضل حضرت غازی عباس علم بردار جانتے ہیں آپ اطاعت شعری کتنی ہے کتنی وجاہت ہے کتنا تشخص ہے زندگی بھر مولا حسین پاک کو کبھی بھائی کر کے نہیں بھائی کیوں نہیں فطرت کہتی ہے بھائی ہے شریعت کہتی ہے بھائی ہے عادت کہتی ہے بھائی ہے سماج اور معاشرت کہتی ہے یہ بھائی ہے لیکن جب بھی بلایا ہے آقا کر بلایا ہے کیوں بلایا ہے ان کی دور رس نگاہ ان کی بصیرت جانتی ہے کہ مرتبہ امام کیا ہے امام آقا ہوتا ہے دوسرے غلام ہوا کرتے ہیں تو پھر کرب ولا کی کائنات کے اندر جو کچھ جس انداز کی کردار سے وہ گزرے بازو کٹ گئے مگر وفا میں درار نہیں آئی مولا حسین پاک نے اپنے اشحاب کو بائیوں کو اولاد کو جمع کر کہا کہ ان ظالموں کی دشمنی مجھ سے ہے تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لہذا تمہیں اجازت ہے چلے جاؤ بار بار اسرار کیا تو غازی ابباز کھڑے ہو گئے کہا میری جان میرے ایمان کے مالک تیرے پیار کی قسم تیری حرمت وفا کی قسم رسول اللہ کے امامے کی قسم خدا جل دلال کے قرام کے حسن کی لطافت کی قسم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا میدان میں رہے اور غلام یہاں سے دلے جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہم کٹیں گے مریں گے جیسا ہم پر وقت آیا ہم نبھائیں گے پر اہد وفا نہیں چھوڑیں گے خدا کی قسم جناب غازی عباس علم بردار علیہ السلام کے وہ الفاظ میں سمجھتا ہوں صرف تحریر تاریخ کی نہیں بننی چاہیے اس کو اللہ محفوظ کی حرمتوں میں لکھا جانا چاہیے اتنے بلند ادفاد ہیں اسی کو وفا کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ہم اسے پسند کرتے ہیں جس کے خمیر میں وفا ہو اور وفا کا پہلا امام وَإِبْرَحِيم الَّذِي وَفَا اِبْرَحِيم وَفَاؤُ کا امام ہے پھر ان کی اولاد ہے پھر آپ کربلا تک کی وفا کا پورا ٹائٹل پڑھ لیں پھر اس ساری وفاؤں کی کربلا کی ساری وفاؤں کی جو طاقت ہے ثانی زہرہ حضرت زینب ہے اللہ تعالی میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبول اسے سرفراج فرمائے اور ہمیں معرفت عطا فرمائے ان حقیقتوں کی جن حقیقتوں کو قرآن نے اپنے سینے میں محفوظ رکھا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِينَ ایک علم آ رہا ہے بدر سے آیا اہد میں آیا خیبر میں آیا خندق میں آیا حنائل میں آیا ایک عمل ایسا عمل اتنا ضروری کہ جس کے متعلق یاد رکھنے کے قابل یہ جملہ ہے کہ حضرت امہ ریاسر کا عمل دیکھئے کہ اس منزل پر آ کر آپ لوگوں کے لیے شاید محل ہدایت ہو کہ امہ ریاسر ضعیفی کے باوجود سفین کے جنگ میں تشریف فرما ہے اور یادگار یادگار ان کا کارنامہ ہے یادگار عمل ہے ان کا کہ ایک مرتبہ خود باج چھتین کلو اور کہ سنو یہ ہمارا قدیم عمل ہے کہ ہم جب لڑے ہیں اس علم کے سائے میں لڑے ہیں اور تم جب لڑے ہو اس علم کے مقابل آکے لڑے ہو اور ہم اسی عمل کو دہراتے ہیں ہر سال ایک علم کو سامنے لاکھے اللہ علم آپ نے سنا ہوگا ایک شعر میرے سلام کا کہ علی و حمز و جعفر بھی تھے علم بردار پھر ان کے بعد علم بن کے آگئے عباس اب عباس علم ہے تو اس لیے عبادت نہیں ہے احترام کے لیے اگر یہ پیشانی مس ہوتی ہے تو وفا کا احترام ہے صف کا احترام ہے اقلاق کا احترام ہے بندگی کا احترام ہے اس عظمت شناسی کا احترام ہے جہا حقیقت میں ایک ہی انسان پایا گیا بہتر کے لشکر میں کہ فرزند بھائی زینت پہلو وفاشار قادم غلام عاشق غلام قادم دیرین جانسا فرزند بھائی زینت پہلو وفاشار ہم نم متیری نمودار نامدار جررار یادگار پدر فقر روزگار سفدر ہے شیر دل ہے بہادر ہے نیک ہے بیدنسل سلسل کڑوں میں ہزار میں امیر انیس ہیں بہر اب اور آٹھویں محرم یہ ساتھ ساتھ اقلاس بندگی کا کمار اقلاس بندگی کے کمار دل چاہتا تھا کہ آج اسی شہزادے کے لیے یہ مجلس وقت ہو پچیس برس کا فرق ہے حسین ابن علی میں اور عباس پچیس سال یعنی حسین ابن علی پچیس برس بڑے ہیں ان کا ستاون برس کا سن ہے ان کا بستیس برس تو جب وہ پچیس سال کے تھے تو ایک دن حمیر الممنین نے طلب کر کے کہا حسین تم کو پتا چلا کہ بابا اللہ نے بھائی دیا جاؤ اپنے بھائی کا کچھ نام رکھو حسین ابن علی آئے عباس کو گود میں لیا گھور سے صورت دیکھے پھر باتووں کو بوسا دے کے کہا یہ عباس ہے عباس لوگت میں معلوم ہے عباس کے کیا مانے ذپرا ہوا شیح عباس بھرا ہوا شیح کہ یہ عباس میرا عباس لے کے بابا کے پاس کہ کیا نام رکھا بابا میں نے تو عباس نام رکھا کہا بس بیٹے بس اب یہ بچہ تمہارے حوالے اب یہ بچہ تمہارے حوالے پچیز مرد کے سن سے حسین ابن علی نے کبھی گود میں کبھی کاندھے پر کبھی آوہ میں کبھی انگلی تھانے میں کبھی سات سات عباس پر رکھ اب عباس کی نگاہ میں سوا حسین کے کوئی نہیں جہا حسین کی نگاہ پھرتی ہے عباس کی نگاہ جہا حسین دیکھتے ہیں عباس دیکھتے حسین خوش ہے عباس خوش ہے حسین جلال میں ہے عباس جلال میں اتنی اگاندت ہے دونوں بھاجیوں آپ کو معلوم ہے یہ عم البنین کے بیٹے ہیں وہ فاطمہ زہرہ کے فرزن ہیں مگر میں نے کبھی مرسیہ کا وہ بند پڑھا تھا کہ جب رخصت آخر کے لیے گئے تھے حسین ماں کی قبر پر تو یہ آواز آئی تھی ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے بھاجیوں آئی زہرہ کی ندہ میں تری غربت کے نصار اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار جہان بھائی کی حفاظت کا رہے آئے دلدار کوئی غربت میں ہی سے مار نہ جالے بیٹا میرا شفیر ہے اب تیرے آبار فضائل ابو الفضل سنتے جائیے حضرت سید الساجدین بعد واقعہ کربلا چونتیز برس زندہ رہے اور پچھے آنوے ہجری میں انتخال ہوا امام ذہن العابدین کا تمام بزرگ راوی ابو حمد سمالی وغیرہ وغیرہ یہ سب قصہ آپ جمعہ رہتے تھے اور آپ نقل روایت کرتے تھے کہ پدر گرامی نے کہا پدر گرامی نے کہا ان سے ان کے پدر گرامی نے کہا ابو حمد سمالی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ایسی ہی کچھ گفتگو تھی کہ کم سن صاحب زیادہ دربار میں آیا امام تعظیم کو کھڑے ہو حمد سمالی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جب وہ بچہ بیٹھ گیا امام بیٹھ گیا میں نے ہاتھوں کو جھوڑ کے کہا پرزند رسول آپ ان بچے کی تعظیم کرتے ہیں کہا میرے چچا عباد کا بیٹھ گیا میرے چچا کا بیٹھ گیا میں اس کی تعظیم کیسے نہ کروں عباد کا بیٹھ گیا امام حسنِ عسکری جب دنیا سے جانے لگے تو نرجس خاتون آئیں ختم پر گر پڑھیں کم سنی میں انتقال ہوا ہے امام حسنِ عسکری کا پڑھیں اور کہا میرے سردار یہ چار برس کے بچے کو لے کے کہاں جاؤں زمانہ دشمنہ تو فرمانے لگے کسی سامرے میں پھلا محلے میں میرے جت عباد کے گھرانے سے ایک آدمی رہتا ہے اس کو جا کے کہنا زمانے کا امام ہے اس کی حفاظت کرنا ہے تو عباد کی اولاد کے ذمہ قیامت تک اب یہی ہے قیامت تک اب یہی ہے کہ امامت کی حفاظت عباد فاطمہ زہرہ سے رسول نے پوچھا کہ بیٹی شفاعت کا انتظام کیا ہے امام سادق تو ایک مرتبہ کہنے لگیں بابا ہمیشہ آپ متفکر رہتے ہیں شفاعت کے لئے بابا آپ متفکر نہ ہو بابا ہم کو شفاعت کے لئے میرے بیٹے عباد کے دو کٹے ہاتھ کر دو کٹے ہاتھ میرے بیٹے عباد میرے بیٹے والدیل عباد میرے بیٹے عباد کے دو ہاتھ ساتھ کر دو کٹے ہیں ولید نے بلایا محسین ابن علی جانے لگے تو پہلے عباد نے کہا آقا آپ کو اکیلے نہ جانے دوں گا تو ارشاد فرمایا نہیں عباد علی اکبر اور تم باہر رہو اکمس میں ابن عقیل بھی ہیں عبداللہ ابن جعفرِ تیار میں اگر میری آواز بلند ہو جائے تو تم آ جانا وہاں مروان سے جھگڑا ہو گیا آباد ہوئی باز بڑھ گئی آپ نے پکار کہا کہ تیری مجال ہے کہ تُو حسین کو قتل کرے یہ آواز کا بلند ہونا تھا رابی کہتا ہے کہ تلوار کو کھیند کے پہلے جو آگے آئے تو عباد اور ایک مرتبہ چاہا کہ قتل کر ڈالے مروان کو بھائی نے بازو پہا دے عباد یہ مدینہ ہے عباد عباد یہ مدینہ ہے سب کی نگاہیں عباد پر لگی ہوئی ہیں سب کی ہمت عباد پر بنی ہوئی ہیں عباد زندہ ہے عباد زندہ ہے بھتی جی کی تمنہ عباد بہن کی عارض عباد حسین کی ہمت عباد سب کو جب اور خدا کی قدم یا مجمع آج سن رہا ہے موثر اس کے لئے تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے مگر آج ہماری بھی واحد عارض عباد ہماری بھی واحد عارض جو بھی اللہ کا ایک بندہ ہے پرستش نہیں کی جاتی مگر اس کا اقلاص یاد ہے اس کی وفا یاد ہے اقلاص بندگی کا انوان یہ چاہتا تھا کہ کوئی پیکر اقلاص سامنے آگا تو پیکر اقلاص میں یا باپ کو دیکھا یا بیٹے کو دیکھا عباد میرے شہزادے سلسفر کا وقت آیا مدینہ سے چلنے لگے جب پورا قافل آگے پڑ چکا چاہا کہ ایک مرتبہ پورے لشکر کو دیکھ لے گوڑے کو کہوا دیا ملاقوں کی خطاروں کو سامان سفر جن ناقوں پر لدے ہوئے تھے ان کو سب کو دیکھا حسین ابن علی کی خدمت میں آئے سلام کیا کہا کیا چاہتے ہوئے کہا اجازت ہے ہم کوچ کریں فرمایا بسم اللہ واپس آئے سب کو اشارہ کیا رکاب میں پاو رکھا چاہتے تھے پوچھتے فرس کے بلند دو ایک مرتبہ بیت شرف کا پردہ اٹھا کنیز نے آوازی ٹھہر و ماں بلا رہی تھے ٹھہر و ماں بلا رہی تھے ٹھہر و ماں بلا رہی تھے دوڑے ذرکوت پڑے ماں کی خدمت میں آئے خدموں پر ذر رکھا ماں نے ذرکو کلیجے سے لگا کے کہا ابباد ٹھہر تم اکیلے نہیں جا رہے ہو تمہارے ساتھ میرا پورا گھر جا رہا ہے عم البنین کے کل چار بیٹے تھے چاروں بیٹوں کو بھیج رہی ہے بڑا پوتا وہ بھی جا رہا ہے ابباد میں نے زندگی بھر فاطمہ کی کنیزی میں بسر کر دی اب تم سے بھی یہ تمنا ہے ابباد اچھے کوئی وقت آئے تو جان کو بھائی سے حضیر نہ کرنا جان کو بھائی سے حضیر نہ کرنا کہ اممہ آپ خوش ہو جائیں گی اممہ آپ مطمئن ہو جائیں گی مگر عجیب بات تھی جب دیس محرم کو سرکاری اطلاع پہنچی فقط اتنی فقط اتنی کہ حسین قتل ہو گئے تو بھری مسجد میں ایک مطمئن کھڑے ہو کے کہا اے قطیب کیا میرا ابباد بھاگ گیا ام الونین زندگی بھر فاطمہ زہرہ کی قابر پر جاتی رہیں اور یہی کہتی رہیں بی بی میں نے اپنا حق ادا کیا میں نے اپنے بچوں کو آپ کے بچے پر سے سبقا کرتا اور حسین نے بھی وہی احترام وہی خیال رکھا بھائی کا کاش سفر کی نیت سے ہی کوئی کرملہ جائے دیکھیں کس شان سے دو روزیں ہیں ایک حسین کا روزہ ہے ایک ابباد کا روزہ ہے ایک جگہ نہیں ہے علی اکبر قبرق میں میں ساتھ ہیں حسین کے علی ازگر ساتھ ہیں شہدائے کرملہ پائینے پہ ہیں مگر ابباد کا روزہ وہی دریوں پہ ہے دریوں پہ بھائی لاش نہ لے جانا لاش نہ لے جانا جانتے تھے کہ ستاون برد کی عمر میں پتیز برد کے بھائی کی لاہ ہی نہ اٹھ سک رخصت لے میدان میں آئے جب شانے پتہ ہو گئے تو ایک مطلب نجب کی طرف پڑ گے گا بابا بابا میری مدد کرو بابا بابا کی مدد کرو مگر ایک پیر آیا مشکیزہ چھدہ پانی بہ گیا جائزم مشکیزہ چھدہ ابباد گر پاؤں گرتے گرتے دو شہید ایسے ہیں کہ جنہوں نے امام کو مدد کے لیے آواز نہیں دی ایک علی اکبر ایک عباس دونوں نے سلام کیا السلام علیکہ یا ابتا علی اکبر نے کہا عباس نے کہا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ کیونکہ جان رہے تھے کہ آقا مدد کرنے کے لیے نہیں جاتا آئے مگر راوی کہتا ہے جیسی آواز پہنچی اور حسین اٹھے اور ایک مرتبہ خیموں کے پردے بھی اٹھ گئے یا علی یا علی کہیں گے بی بیاں نکل تو پلٹ کے کہا خبردار کوئی نہ آئے باہر ہائے سکینہ بی بی آپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی بی بی جب آپ نے یہ سوچا ہوگا میں نے چچا کو پانی لانے کے لیے بھیجے خود گئے ہاتھوں کو جمع گیا اب آدم آنے آبا میں سرحانے پہنچے آنکھوں کو پوچا اپنی صورت دکھائی عباس مسکرانے لگے کہ کیا بات ہے عباس کیوں مسکراتے ہو مولا مجھ سے ہمیشہ میری والدہ کہتی تھی جب تم پیدا ہوئے تھے تو تم نے بھائی کو دیکھ کے مسکر آیا آج میں دنیا سے جا رہا ہوں آپ کو دیکھ کے جا رہا ہوں اب قیامت تک یہ تصویر آنکھوں میں رہے گی مگر مولا ایک درخان سے کہا عباس کیا یہ آخری جملہ کا مولا میرا سر آپ کے زانو پر ہے اس کو مٹی پر رکھ دیجئے آپ نے فرمایا کیوں عباس تکلیم ہو رہی ہے عرض کیا نہیں آقا میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ جو کوئی یہید مرتا ہے آپ اس کا سر زانو پر رکھتے ہیں میرے مولا تھوڑی دیر کے بعد اب آپ گریں گے گھوڑے سے تو آپ کا سر کس کے زانو پر